اسلام علیکم ریکٹم ہمارے لارج انٹسٹائن کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے یہ کالون سے آنے والے ویسٹ یعنی کہ سٹول کو سٹور کرتا ہے اور ضرورت کے وقت برین کو سٹول ریلیز کے لیے سگنل سینڈ کرتا ہے بعض دکات اگر کسی وجہ سے ریکٹل سیلز کے ڈی ای نی میں چینجز ہو جائیں تو اس سے ریکٹل سیلز ایب نارملی گروہ کرنے لگ جاتی ہیں اور ریکٹم میں آؤٹ گروت یا بلج بنا دیتی ہیں جسے ریکٹل کینسر کہتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں اس وقت قریباً 4-6% پیپل ریکٹل کینسر سے متاثر ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ریکٹل کینسر کیوں اور کیسے ہوتا ہے ریکٹل کینسر کی اگزیکٹ کاؤس ابھی تک اننون ہے البتہ یہ ریکٹل سیلز کے ڈی ای نی میں چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے اگر فیٹس ڈیویلیمنٹ کے دوران کولو ریکٹل کینسر کے جینز پیرنٹس سے آف سپرنگ میں ٹرانسفر ہو جائیں تو یہ نیو بون بیبیز میں ریکٹل کینسر کی وجہ بنتی ہیں اسی طرح ہائی فیٹ ڈائیٹ والے لوگوں میں فیٹس کی ڈیجیشن کے لیے سمال انٹسٹائن میں بائل ایسٹس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے جو ریکٹل کینسر کی وجہ بن سکتی ہے اگر کسی شخص کے کولون اور ریکٹم ریجن میں سخت سوزش ہو تو اس سے ان ریجنز میں موجود بیکٹیریا انفیکشن کرنے لگ جاتی ہیں جس سے ریکٹل سیلز کا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے جو ریکٹل کینسر کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ الکوہل ایبیوز اور ریڈیشن تھراپی میں بھی ریکٹل کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ الکوہل کی ڈیجیشن سے ایسٹل ڈی ہائیڈ ریلیز ہوتا ہے جو ہیومن سیلز کی ڈی ای نی میں چینجز کر دیتا ہے جبکہ ریڈیشنز نارمل سیلز کے ڈی ای نی میں فیزیکل چینجز کی وجہ بن سکتی ہیں جس سے ریکٹل کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سیمٹمز ریکٹل کینسر کے پیشنٹس میں بلج یا آؤٹ کروث والی سائٹ پر بلیڈنگ ہونے سے ریکٹل سیلز کا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے جو ڈائریا یا کانسٹیپیشن کی وجہ بنتا ہے ایسی کنڈیشنز میں پیشنٹ کو سخت ایبڈاوینل پین شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہے ڈائیگنوسز اینڈ ٹریٹمنٹ ریکٹل کینسر کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کولونوسکوپی سی ٹی سکین ایم آر آئی اور پی ای ٹی یعنی کے پوزیٹرون ایمیشن ٹومگرافی ٹیسٹس وغیرہ پرفارم کیے جاتے ہیں جبکہ ریکٹل کینسر کی سٹیج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے سرجری کیمو تھرابی ریڈیشن تھرابی اور ایمیونوٹھراپی وغیرہ ریکومنٹ کی جاتی ہیں تو حب سو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا میں آپ کا ہوسٹ ساتھ خان آپ سے ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ